بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے کل جب میں ویڈیو رات کو بنائی تھی تو چوبیس سو تئیس پہ تھا گولڈ کتنے پہ تھا چوبیس سو تئیس پہ اور اب بھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ چوبیس سو ستا سٹھ پہ ہے یعنی کہ تقریباً چھالیس ڈالر نیچے آگئے ہیں یہی آپ لوگوں کو کافی عرصے سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ گولڈ جو ہے وہ ناقابل یقین چیزیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ تئیس سو اگر یہ چوبیس سو بیس سے اوپر کی کوئی کلوزنگ دے دیتی ہے پھر یہ بولیش ہے بولیش ہے پھر اس کے پکڑا ہی نہیں ہے لیکن اگر اس سے نیچے آتا ہے تو پھر تھوڑا سا خطرہ ہے یہ نیچے کیا یہ تو رات کو ہی نیچے آ گیا اور بڑی بری طرح نیچے آیا میں سچ بات یہ ہے کہ ایسے ہی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سناؤں گا کہ یہ یوں نیچے آ گیا اور یوں نیچے آ گیا اور یوں نیچے آ گیا سیدھی سی بات ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا پورے یورپ کی رپورٹس آتی ہیں پورے ایشیا کی رپورٹس آتی ہیں وہ سب کو ایک طرف کر دیں جو امریکن ٹریڈرز چاہتے ہیں جو امریکن تاجر چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایسا ہی ہوا ہے اس کو مختصر آپ بات سمجھ لیجئے ٹھیک ہے ابھی گولڈ بہت نیچے ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تئیس سو چوہتر سے نیچے اگر اس کی کلوزنگ ہو جائے ویسے ہوئی نہیں ہے وہ تو آج پتہ چلے گا کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی عریش ہے نیچے کی طرف جائے گا خریداروں کے لیے بہترین ٹائم ہے کل جو صبح ہم نے خریداری کرائی تھی وہ شکر اللہ رات تک شام تک بلکہ وہ آپ کے فائدے میں آگئی تھی اور جس جس نے گولڈ کو یہ سمجھ کر فائدہ اٹھا لیا کہ یہ منافع چور ہے وہ فائدے میں رہا لیکن جن لوگوں کا جن لوگوں کو ابھی ڈروک لیا جنہوں نے ویسے تو خیر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو لانگ ٹرم لیتے ہیں تو وہ تو پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سونے کا کام کرتے ہیں سونے کی تجارت کرتے ہیں زیورات بناتے ہیں وہ بھی اپنا گولڈ ایکچولی پورا رکھتے ہیں وہ گولڈ جو پورا رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ابھی گولڈ خریدنے کا ٹائم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آگیا ہے یعنی کہ ٹونٹی فائیب ٹو فیفٹی پرسنٹ گولڈ آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر خرید لینا چاہیے اور یہ چانس آیا ہے آپ کے پاس اور نیچے جائے گا تو مزید آپ خرید سکتے ہیں اپنے جو سیگمنٹس ہیں اپنے جو پارٹس ہیں اپنے پیسے کے اپنے کیش کے وہ کر لیجئے اور اس لحاظ سے اس کی خریداری کیجئے ابھی جو ریٹ آیا ہوا ہے وہ تیس سو ستا سٹ ہے لو اس نے تیس سو چھاسٹ مارا ہے اور تیس سو نینانوے اس کا ہائی ہے دو لاکھ باون ہزار ایک سو ساٹھ روپے میں بائنگ دو لاکھ باون ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے پھر دو لاکھ پچاس ہزار دو سو ساٹھ روپے میں روے کا ریٹ ہے بائنگ کا اور دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے میں روے کا سیلنگ کا ریٹ ہے ڈالر جو ہے وہ دو سو اسی روپے پچھتر پیسے میں ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ it is buying time selling time نکل گیا ختم ہو گیا اب آپ کی مرضی تھی آپ نے رکھا یا نہیں رکھا وہ ایک الادہ ٹوپک ہے مجھے جنہوں نے کہا جنہوں نے 25% لیا میں نے ان کو کہا اگر آپ hold کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ منافع اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ لینا چاہیں تو لی لیں یہ up to the client up to the viewer یہ آپ پر ہے یار میرے پر نہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا گولڈ کا میرا جو گروپ ہے ٹریڈنگ کا وہ اس کا نمبر یہ ہے اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایکسنس کا لنک نیچے دیا ہوا ہے ویسے بھی آپ مجھے ورٹس ایپ کرس کے پوچھ سکتے ہیں اور اس لنک کے ذریعے آپ کو جو ہے اکاؤنٹ بنانا ہوگا یا آئی بی چینج کر کے میری اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوگا اس کے علاوہ باقی بات بعد میں ہوگی تو آپ اگر گروپ میں آنا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ہمارے ساتھ سپورٹ اور ریزیسٹنس کا جو چارٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھئے گا آپ کا کیا ہے 2360 پر پہلی سپورٹ 2352 پر دوسری سپورٹ اور 2344 پر تیسری سپورٹ ہے ویسے جو اس وقت چل رہا ہے وہ بھی سپورٹ پر چل رہا ہے لیکن کیونکہ کیونکہ اس وقت سیونٹیز آ چکا ہے سیونٹی فور چل رہا ہے تو سیونٹیز پہ ہی سپورٹ بن لئی تھی لیکن کیا کریں مجھے پتا تھا میری ویڈیو نے لیٹ ہونا ہے تو ایسی الٹی سی باتیں کرنی نہیں چاہیے وہ گزر گیا وہ گزر گیا ریزیسٹنس 2392 2401 اور 2410 ریزیسٹنس پہ آ کر آپ نے اوپر ہے آپ نے سیلنگ لینی ہے جو آپ کا اسل ہے وہ چھے سے ساٹھ ڈالر کا آپ نے لازمی لگانا ہے بچوں نہیں لگاتے آپ کی اپنی ذمہ داری میں نے اپنے گروپ کے اندر حلف لیا ہوا کہ آپ نے اسل لازمی لگانا ہے اور پھر ہٹانا نہیں ہے اگر ایڈمن آپ کو کہہ دیتا ہے وہ اور بات ہوتی ہے لیکن ایڈمن کو بھی سختیوں سے منع کیا ہوا ہے کہ بھائی پہلے ہی اسل سعی دے دو نا ٹھیک ہے اب بتا دیے میں نے خیال ریزیسٹنس بھی بتا دیے 2410 2401 اور 2392 تو یہ آپ نے اور جو سپورٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ نے بائنگ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی گروپ میں میری کوئی ٹریڈ نہیں چل رہی حالانکہ میں سیونٹیز پہ بائنگ کرانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے نہیں بولا اور کوئی تھوڑا سا اوپر چلی گی پھر میں نے کہا رہن دیتے ہیں آرام سے کرا لیں گے سلور جو ہے 27.81 پہ ہے اور اس کو ہم 28 پر سیلنگ دیکھیں گے میں 28 پر اس کو سیلنگ میں دیکھوں گا اس کی جو لو ہے وہ 27.78 ہے اور ہائی 28.91 ہے 2850 روپے میں بائنگ اور 2890 روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ 28 پہ نہیں بلکہ 28.20 تک دیکھ لی جیگا ٹھیک ہے آئل 76.97 پہ موجود ہے اور 77.20 اور 77.40 کے درمیان میں اسے سیلنگ کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں یہ جو ٹریڈز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے پورے دن کے لیے ہوتی ہے آپ نے ایک آدھی ٹریڈ کا میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں باقی اگر بیچ میں تو کئی ہمیں ٹریڈز ملتی ہیں اور ہم کرتے ہیں گروپ میں آجائیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعلق رہے گا فنڈامینٹلز آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں پانچ بچ کے تیس منٹ پر یو ایسے کا ایڈوانس جی ڈی پی نمبرز ہے پھر پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی یو ایسے کا ایڈوانس جی ڈی پی پرائیس انڈکس ہے پھر پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی یو ایسے کے انیمپلائمنٹ کلیمز ہیں پھر پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی یو ایسے کے کور ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں اور پھر پانچ بچ کے تیس منٹ پہ ہی ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ